موسیقی ناظرین ہمارے معاشر میں بالکل کم ہو چکی ہے اگر ہم روٹین کی بات کریں جب ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں ہدا نہاستہ کوئی ٹریفک کے وائلیشن کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو روزے کی حالت میں بھی وہ اتسی عجیب سی باتیں ہو جاتی ہیں کہ وہ یعنی کہ بلڈ پیشر اچانک ہائی ہو جاتا ہے ہمیں ہر چیز کو سوچ سمجھ کے کوئی نہ کوئی بات کرنی چاہیے لیکن بالکل بھی برداش تالرنس تو رہی نہیں ہے مجھے بتا دے کہاں پہ تالرنس ہے ہمارے اوپر سے لے کے نیچے تاکہ حکمرانوں پہ دیکھ لیں ایوان میں دیکھ لیں کیا پوزیشن چاہ رہی ہے ہر والے سے آج اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اور میرے خیال سے پہلے نات لے لی جائے یا ہم پہلے رانہ صاحب کی طرف سے سٹارٹ کریں جی بلکل خوبصورت سنافانہ محصہ موجود ہے تو میں گزارش کروں گا ناظرین جیسے کہ وقفے سے جانے سے پہلے بہت خوبصورت نات کا ایک ماحول بنا ہوا تھا ایک جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے اس کو ہم ادھر سے کیریان کریں گے ہمارے صاحب بہت خوبصورت نات ہموجود ہیں حافظ ناظرین قادی صاحب ان سے ایک گزارش کریں گے کہ خوبصورت ساکھ کی کلام اور کس کا کلام آپ سنائیں گے مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ لے کا بہت پیارا کلام میں پیش کر رہا ہوں میں دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں اجب انجمن آر آئی ہو پھر تو خلوت میں اجب انجمن آر آئی ہو اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کہ ہاتھ کے پھلنے سے پہلے نہ بھی کائی ہو ہاتھ کے پھلنے سے پہلے نہ بھی کائی ہو اور بند جب خام بے اجل سے ہو خام بے اجل سے خام بے اجل سے خام بے اجل سے ہو جنہائی ہو جنہائی ہو اس کی نظروں میں جنہائی ہو جنہائی ہو جنہائی ہو جنہائی ہو شاہ تنہائی ماشاءاللہ 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 مانا خوبصورت انداز میں حدیعہ کلام پیش کر رہے تھے حضرت مولانا حسن رضا رحمت اللہ علیہ کا یہ کلام تھا آج جو ہمارا ٹاپک ہے ہمارے سب بڑے خوبصورت سکالر موجود ہیں جس طرح شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ روزے کی حالت میں بھی ہم تحمل مزاجی سے کام نہیں لیتے حالکہ روزہ ہمیں صبر کی بھی تلقین دیتا ہے اصل مقصد ہے برداشت کرنا اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے ہم جناب ہر حوالے سے برداشت کرنا ہر چیز کو برداشت کرنا ہر اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا ہر چیز میں اس میں برداشت ہی آتی ہے تاغنس ہی آتا ہے بلکل صحیح کہ آپ دک صاحب ہمارے سب موجود ہیں تو افع اور در گزر جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ ذرا آپ ڈیٹیل سے بتائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے قرآن مجید میں بھی افع در گزر کی بڑی ڈیٹیل آئی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں بھی بہت سے ارشادات ہمیں ملتے ہیں تو میں ناظرین کے لیے وہی چند باتیں جس کے پیشے ایک بیک گراؤنڈ ہے تو وہی جو افع اور در گزر کی تھوڑی سی تعریف بھی کر دیں اس کا کانسیپ اس کا معنی کیا ہے برداشت کرنا اور اگر انسان طاقت رکھتا ہو اور طاقت رکھنے کے باوجود پھر وہ کسی کو معاف کر دیں یعنی وہ بدلہ لے سکتا ہو تو اصل افع در گزر وہی ہے جیسے کیونکہ قرآن مجید کا پہلے ذکر ہم نے کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نام ہیں 99 نیم ان میں اللہ تعالیٰ کا نام افع بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور قرآن مجید میں جیسا میں پہلے بھی ایک دن کہا کہ پورا قرآن مجید جہاں بھی لفظ انہ آتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے افع در گزر افع در گزر کے بارے میں بھی ان اللہ کانہ افع قدیر بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے اور جس آیت کریمہ پہ شیطان رویا تھا وہ بھی آیت کریمہ جو ہے وہ اس معاف کرنے کے بارے میں ہی ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری طالع ہے والقاز بینہ غیظہ کہ جب وہ گسے کو پی جاتے ہیں اور آفینہ نناس اور لوگ کو معاف کر دیتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو شیطان جو تھا وہ کئی دن روتا رہا تھا کہ یہ تو انہیں حکم مل گیا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا میں نے تو ان کو آپس میں لڑانا تھا اور پیارے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو عادت کہا گیا ہے نا کہ اپنی عادت بنا لو تو ان عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی فرمائی گئی ہے کہ اپنی عادت جو ہے وہ کسی کو معاف کرنے والے عادت بنا لو عادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کتنی بار بھی آپ پر زیادتی کرے تو اپنی عادتاً اس کو جو ہے وہ معاف کر دو وہ عادتی کرتا ہے آپ اس کو بار بار معاف کرو مجید صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مورکہ ہے کہ آپ اپنے صحابہ نے پوشا کہ ملازم جو ہیں نوکر جو ہیں وہ گلتییں کر لیتے ہیں تو ہم کتنی کے بار انہیں معاف کریں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں اگر وہ ستر بار بھی گلتی کریں تو آپ انہیں معاف کر دیں تو ناظرین کے لئے ستر بار کا مطلب سیمٹی نہیں ہوتا ستر نہیں ہوتا بلکہ عربی میں ستر کا لفظ جو ہے وہ بہت جیدہ مینے میں آتا ہے کہ جتنی بھی دفعہ وہ گلتی کریں اسے معاف کر دیں بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہے کہ کوئی چیز شہد کو خراب نہیں کرتی ایک چیز خراب کرتی ہے اور عربی میں اسے ایلوہ کہتے ہیں ویسے ہماری دبان میں سرکہ جو ہے یہ شہد کو خراب کرتا ہے اس طرح انسان کے ایمان کو بھی کوئی چیز خراب نہیں کرتی اور ایک چیز خراب کرتی ہے وہ گصہ ہے جو گصے میں انچان جا وہ آ جاتا اور انسان بہت سے گونڈ پیتا ہے پانی کا گونڈ پیتا ہے دودھ کا پیتا ہے اور مشروبات ترہ ترہ کیونکہ گونڈ پیتا ہے تو پہلے نبی نے فرمایا کہ سب سے پیارا گونڈ جو انسان ایک مومن پیتا ہے وہ گونڈ ہے کہ جب اسے گصہ ہے کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے اور وہ قدرت رکھتا ہو اور پھر وہ گصے کا گونڈ جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کیلئے وہ کیلیتا ہے اس کو ماف کر دیتا ہے تو وہ سب سے جیسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سے واقعات ہیں کہ ان پر تو بہت سے زیادتی ہیں ہوئیں بہت سے ظلم لائے گئے تو ایک درخت کے نیچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرام فرما رہے تھے تو ایک کافر آیا انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی انہوں نے دیکھا کہ عرام فرما رہے ہیں اب میں ان کی جان لے سکتا ہوں تو اپنی تلوار جو تھی وہ چلانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کا دیکھ کے جو تھا وہ تلوار نیچے گر گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی تو اس کو جنہیں اسے قتل کیے جا سکتا تھا اس کی جان لی جا سکتی تھی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے دشمن کو بھی اللہ تعالیٰ پیارے نبی نے ماف کر لیا تو ہمیں قرآن و حدیث میں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو ایک بڑی بہرشی پیارے نبی کی حدیث ہے کہ جنت کی ہوریں پیش کر دی جائیں گی سامنے اور کہا جائے گا کہ وہ صفت وہ عادت جس کی وہ عادت ہے کہ دنیا میں قدرت رکھنے کے باوجود اس نے اپنی عادت بنائی ہوئی تھی کہ لوگ کو وہ ماف کرتا تھا اس کو لاؤ تو فرشتے اس کو لائیں گے اور بڑی پروٹوکول کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ پروٹوکول ہے لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اتنا ان کو پروٹوکول بیان کے جائیں بلکہ ان کے سامنے ساری جنت کی ہوریں پیش کر دی جائیں گی انہیں کہا جائے گا ایک پیار دی جائے گا کہ ان ہوروں میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہور ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اس ہور کو اور یہ ناظرین کے لیے یہ بھی ایک کہ شعوریت جو ہے کہ جنت میں بھی خوبی ہوگی اور دوزگ میں بھی خوبی ہوگی جنہی انسان کو گاہی ہوگی کہ اس کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہور ہے تو وہ اس کا چناو کرے گا اور کس بنا پر اس کو وہ سہور کا چناو کا موقع ملا کیونکہ دنیا میں اس کی یہ عادت تھی کہ وہ قدرت رکھتا تھا کسی سے بدلہ لینے کی لیکن اور ایک طویل حدیث ہے جس بھی وارث کون ہے اور بے اولاد کون ہے اور اسے پہلوان کون ہے تو پہلوان کے بارے میں جیسے بات کی ہے کہ جتنا برداشت کریں گے اتنا ہی سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور جیسے کہ جنت میں آپ کو اوریں ملیں گی ڈاکٹ صاحب نے یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے تو آج بھی جو آپ کے پاس ہور ہے خاص طور پر آپ کی جو بیوی ہے اس کو بھی برداشت کرتے ہیں آپ لیکن برداشت کرنا بھی چاہیے اس کو برداشت کرنے سے بھی آپ کو سوا ملے گا وہ ہمیں کرتی ہے لیکن انسان کے اندر غصہ اور سب ہی کچھ موجود ہوتا ہے لیکن اس کی زیادتیں ہیں اور جو بھی ہیں اور بڑا خوبصورت جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی سب ایسا بات ہو جائے اس کو برداشت کر لینا چاہیے غصے کو پی جانا چاہیے اس کے پیچھے کئی چیزیں چھپی ہوتی ہیں بہت بڑے توفان چھپے ہوتے ہیں جب ہم کوئی چیز چھوٹی سی برداشت کر لیتے ہیں اور کئی آنے مولا لی کا قول ہے کہ وہ آدمی کبھی ظلیل نہیں ہوتا جو نتائج پر نظر رکھے اگر ہم غصے میں پی ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں بعد میں آنے والے غصے میں ہم کسی کے ساتھ لڑائی کر لیتے ہیں یا کوئی ایسا غلط قدم اٹھا لیتے ہیں تو بعض میں جو اس کا نتیجہ ہے وہ غلط ہوتا ہے وہ کئی دفعہ بھگنا پڑتا ہے اس کو ہمیں بعد میں جو معاشرے میں ایسی چیزیں ہوتے ہیں پھر جیل بھی جانا پڑتا ہے اور بلکل اپنے روئیوں کو چین کرنا چاہیے برداشت جو چیز ہے یہ ایسی چیز ہے برداشت کرنے سے آپ کے روئیے سے جو آپ برداشت کرتے ہیں اس سے اگلے انسان پر آپ کے بہت مصبت اثرات پڑتے ہیں اور جیسا کہ سرکار دو عالم نے دین اسلام کی جو تبلیغ کی اس میں بھی ٹالرنس اختیار کیا استحمل مزاجی آپ پہ کیا ظلم و ستم ہوئے ایسے ایسے ظلم و ستم ہوئے جس کو آپ نے برداشت کیا آپ کا دندان مبارک شہید ہوا اہد کے میدان میں اہد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ جو آپ کے چچا تھے آپ شہید ہوئے اور ہندہ نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا کا وہ کلیجہ نے چھوڑ لیا ایسے واقعات آپ کے پاس آئے لیکن جب وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ نے تب انہیں بس دیکھ کے معاف فرما دیا اور در گزر کر دیا لیکن یہ فرمایا کہ اب آگے ہو میرے سامنے لیکن دوبارہ مت آنا مت آنا بالکل اس وقت بھی برداشت کیا ہمارے نصاب میں جیسے ہم نے یہ واقعات سارے اپنے جب چھوٹی کلاسوں میں تھے اس وقت یہ پڑے تھے اور آج کل بھی جو پنجاب ٹیکس بک بورڈ ہے ایسے ہی اسلامی واقعات بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنے نصاب میں ڈا رہے ہیں اسلامیات کو قرآن پاک کو نصاب کا حصہ بنایا جا رہا ہے اس حصے میں ہم انشاءاللہ دعوت دیں گے ایمڈی ٹیکس بک بورڈ ہے عبدالقیوم صاحب جو کہ اس اسلامی پوائنٹ آ ویو سے ہمارے بچوں کے نصاب ایسے واقعات جیسے ایرانہ صاحب سنا رہے ہیں یہ ہم نے بچپن میں اپنے کتابوں سے پڑے ہویا لیکن دوبارہ اس کو نکال دیا گیا یہ آگے پیچھے ایسے واقعات کھونا چاہیے جو ہمارے اصل نمونہ قرآن پاک ہے ادھر سے ہر چیز کا حل ہمیں مل سکتا ہے جی فریضی صاحب ہمارے صاحب سے بڑی خوبصورت پڑھنے والی بہین موجود ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا فاطمہ سعید مغل کہ آپ آج کون سا کلام پیش کرنے والی ہیں میں آج سادک صاحب کا لکھا با کلام ہے سادک صاحب کا اور شباز صاحب نے پڑھا ہے اس کو وہی آپ صاحب شباز کمر فریضی بسم اللہ کی جی اللہ ہو 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 دو جگت نبی آیا نبی آیا سردار بڑا سوڑا گودی چھلی مہدے دلدار بڑا سوڑا ہیں دیئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو دو جگت نبی آیا نبی دلدار بڑا سوڑا تو دینچ حلیمہ دے دلدار بڑا سوڑا کہیں دیئے اللہو 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 سرکار نولوری آدھے بے اللہو دا برد پاکا بے سرکار نولوری آدھے بے اللہو 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 برد پاکا بے چم چم مدنی ماہینوں پہ ست کے واری جاوے چم چم مدنی ماہینوں پہ ست کے واری جاوے دلدار بڑا سوڑا تو دینچ حلیمہ دے دلدار بڑا سوڑا کہیں دیئے اللہو 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 جھولے دے ہر ہر تھیرے میں ست کے جامہ تھیرے جس بار ہزور آئے جس بار ہزور آئے جس بار ہزور آئے او بار بڑا سوڑا کو دینچ حلیمہ دے جلدار بڑا سوڑا کہیں گے اللہ ہو اللہ ہو جتے سوڑا عقیان کھولے ایک میں کھانوں کھلے جاوے جتے سوڑا عقیان کھولے ایک میں کھانوں کھلے جاوے برچامانال حلیمہ سکھیانو گل سناوے برچامانال حلیمہ سکھیانو گل سناوے جنیوار میں تک نیاں جنیوار میں تک نیاں ہر بار بڑا سوڑا گو تیج حلیمہ دے دل دار بڑا سوڑا کہیں گے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بج ہللا سوڑا اکھیاں نل حجیاں گلہ کورے بج ہللا سوڑا اکھیاں نل حجیاں گلہ کورے نل اکھیاں بچ سجدے میں مازاخد سونے دھوڑے نل حجیاں گلہ کورے نل حجیاں گلہ کورے نل حجیاں گلہ کورے مازاخد سونے دھوڑے سونے رب نے بنایا اے سونے رب نے بنایا اے ساہا تار پڑا سوڑا گو تیج حلیمہ دے دل تار پڑا سوڑا کہیں گے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صادق صاحب کا لکھا ہوا کلام فادمہ سعید مغل صاحبہ ہمارے ساتھ ڈاکٹ صاحب موجود ہیں تو ڈاکٹ صاحب جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اہود کے میدان میں جو ظلم و ستم ہوا اور اس کے باوجود آپ سرکار نے وہ سب کو معاف فرما دیا اور یہ کہا کہ یہ نہیں لوگ مرے جانتے کہ میں کون ہوں آج کے دور میں جتنا خاص طور پر برداشت کرنا مشکل ہو چکا ہے کسی بھی شعبے میں کوئی بھی شعبہ ہے ہر انسان جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے سے اوپر آپ کا جو بوس ہے آپ کا استاد ہے آپ کے ماں باپ ہیں ان کی کوئی بھی بات سننے کو برداشت نہیں ان کی کیا وجہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی برداشت ختم ہوتی جا رہے ہیں انشاء صاحب ہمیں بڑا خوبصور سوال ہے یہ کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ معاف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے بلکہ اس کو اور جو ہے نا وہ بدلے بھی بدلے بدلے بھی بدلہ پتہ نہیں وہ کتنے کی بدلے لینے چاہتا ہے تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی سبق نہیں سیکھتے اس وعہ کامل سے ہم ناشنا ہے اگر ہم ان کی تلیمات دیکھیں تو پیارے نبی ہر کتاب سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اکابرین مجرمین اکابرین مجرمین وہ ہیں جو بڑے بڑے مجرم تھے کافروں کے بڑے بڑے مجرم کچھ کتابوں میں نو لکھا ہے بعض کتابوں میں سولہ لکھا ہے تو جب انہوں نے سولہ لکھا ہے ان میں بات بلیل یہ دی جاتی ہے کہ انہوں نے کنیت کے ساتھ ٹائٹل کے ساتھ جو ہے ان کا نام لکھ دی ہے لیکن انہوں نے نو جو بڑے مجرمین ہیں جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ فرما دیا تھا کہ اگر یہ نو لوگ جو ہیں ان میں سے یہ اوپر جس کا نام تھا خطل کا اگر یہ خانہ کعبہ کے اندر بھی آجے یا خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کی پکڑی ہوتی تو انہیں پھر بھی معاف نہیں کرنا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نو میں سے جو کعبرین مجرمین ڈکلے کی ہوئے ہیں کہ یہ بڑے بڑے مجرم ہیں ان کے لئے معافی نہیں ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو معاف کر دیا تھا عبداللہ بن سعید کو معاف کر دیا تھا اور اکرمہ بن ابو جاہل کا نامی ان میں تھا انہیں بھی معاف کر دیا جن کے بعد میں زندگی جو تھی وہ اچھی گزری جنڈ میں آتا ہے اور وہ حبار جو حضر زینب جن کو انہیں بھی معاف کر دیا گیا تھا تو اتنے بڑے بڑے مجرمین جنہیں کلیر کیا گیا کہ یہ کعبرین مجرمین ہیں اور ان کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا لیکن یہ تھا اس میں ایک نقطہ جو ہے کہ وہ لوگ وہ تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ جو تھے وہ گستاخی کرتے تھے تو زبان کے ساتھ گستاخی کرنے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرح سے انہیں حکم نہیں آئے تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے گستاخی کرتے ہیں اس لیے ان کو جب عبداللہ بن ساتھ کو بھی معاف کیا تو حضرت عثمانِ گلی نے ان کی سفارش کی تھی تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہے کہ کیونکہ اس کی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرح سے حکم نہیں دا کہ یہ لوگ اپنی زبان جو ہے وہ چلاتے رہے ہیں گستاخیاں کرتے رہے ہیں تو ان کے لیے انتظار کرتے رہے جو شیلہ صحابہ کی طرف دیکھا بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیلہ صحابہ تھے کہ ان میں سے کوئی ان کو قتل کر دے لیکن جب وہ وقت گزر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے مجرم جتا اسے بھی معاف کر دیا یہ دین اسلام میں اگر ہم یہ سبق لے لے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بڑے مجرمین اکابرین مجرمین ان کو معاف کیا ہے تو ہماری ان سے اتنی دشمنی نہیں ہے ہماری دشمنی کسی سے کتنی کی زیادہ ہوتی ہے چھوٹ چھوٹی باتوں کی دشمنی ہوتی ہے تو ہم ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے ان چیزوں کو بھی معاف نہیں کرتے حالانکہ جب ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو ایک تو اللہ تعالی کے قریب ہو جاتے ہیں اور ایک انسان کو ویسے دلی سکون جو اگر ملتا ہے تو وہ کسی کو معاف کرنے سے ملتا ہے کسی سے بھی آپ حسن سلوک بدلہ لینے سے انسان کو جو دلی سکون ہے وہ نہیں ملتا دلی سکون تب انسان کو ملتا ہے جب وہ کسی کو معاف کر دیتا ہے اور قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرتا ہے تو اللہ تعالی اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی اس کے لئے انامات اور درجات بھی بلند کرتے ہیں عزت پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو معاف کر دیتے ہیں میں ان کی عزت بھی بلند کر دیتا ہوں اور ان کے درجات بھی بلند کر دیتا ہوں تو یہ دو چیزیں وہ ہیں عزت اور درجات انسان بلندیہ چاہتا ہے انسان عزت چاہتا ہے تو یہ دونے چیزیں اس میں رکھ دیں کہ اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہو تو آپ کو عزت بھی ملے گی اور آپ کو بلندیہ بھی ملے گی اللہ تعالی درجات بھی بلندیہ جی رانا صاحب بہت خوبصورت بات کی آپ نے میں اب آپ کی ایک بات کرنا چاہوں گا ایک ٹاپک اسی ٹاپک کو دے کے آگے بڑھنا چاہوں گا آپ کی انوالمنٹ بھی چاہوں گا رفتن ناظرین کو بھی ایک بہت ہی خوبصورت ایک میسی دینا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے یا بتایا ہے کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا حقوق اللہ بعد معاف نہیں کروں گا جو ہمارے اللہ تعالی کے ساتھ انسان کی مسلمانوں کی جن کے بھی جو بھی چیزیں غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں گستاہی ہیں اللہ پاک سزا دے کے یا جزا دے کے جیسے بھی معاف کر دیں گے لیکن اگر ہم جاتے ہوئے گوزرتے ہوئے عمروز مرہ کی زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ سے میرا کوئی ایسا جگڑا یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے حکم یہ ہے جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے اللہ تعالی بھی معاف نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں ہمیں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینے آپ نے اس کو ایگری کرنا ہے یا ڈیس ایگری کرنا ہے ساتھ ساتھ بتانا ہے کہ ناظرین ہمیں اللہ پاک نے اپنے حقوق کو معاف کر دینا ہے لیکن کسی بھی انسان کے ساتھ کسی بھی اپنے سابورڈی نیٹ کے ساتھ کسی بھی بندے کے ساتھ جو بھی ہم نے زیادتی کی ہوگی وہ ہمیں معاف نہیں کی جائے گی ہاں وہ ہم کسی سے حسد کر رہے ہیں ہاں ہم کسی کے حلاف بات کر رہے ہیں عقیبت کر رہے ہیں اس وجہ سے انسان کو کسی کو بھی نقصان پہنچتا ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ پاک بھی معاف نہیں کرے گا لہذا ایک ایڈوائس بھی ہے اسی پریٹ فارم سے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ خود ہر بندہ خود کہہ دے کہ میں نے جس نے بھی میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اس کو میں نے معاف کیا کوئی نہیں پتا زندگی کا کس وقت یہ زندگی کے سانس بند ہو جائیں اور ہم کسی کو اپنے ہم کیسے معاف کر رہے ہیں اس طرح ہمیں بھی کوئی معاف کر دے گا تو ہماری شاید بخشیش ہو جائے اس کو آگے لے کی چلیں جیسا ٹاپک کو بیری امپورٹن ٹاپک یہ بندہ ہے میں آپ کو ابھی آپ زیادتی کر دیتا ہوں میں آپ کے ساتھ یا کوئی ایسا آپ کی دل ازاری کرتا ہوں آپ جب تک معاف نہیں کریں گے مجھے معافی نہیں ملے گی اللہ کی طرف سے بھی اور اس طرح کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ ہم خود روز سارے لوگ اتنے بھی ہیں سب کو ہمارے ساتھ یا اللہ پاک آپ نے ہمارے ساتھ کسی نے بھی کوئی بھی زیادتی کی ہم نے اس کو معاف لیا بڑا خوبصورت سوالہ آپ کا یہ بھی ناظرین کے لیے کہ یہ بھی ہمیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقعات ملتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے ایک تو جو عبادت کا طریقہ بتایا گیا نا کہ رات کو سوتے وقت مخصر سی عبادت کر کے سویا کریں اور مخصر عمل کر کے سویا کریں مخصر عمل یہ ہے کہ جب انسان کو پتا چلتا ہے کہ میں سونے لگا ہوں چار پانچ منٹ پہلے پتا چل لیتا ہے تو اس وقت کے لیے حکم ہے کہ آپ اپنے پورے دن کی سلائیڈ اپنے سامنے چلا دو کہ میں صبح یہاں گیا میں نے اپنی زبان سے یا ویسے کسی کا دل تو نہیں دکھایا کسی کو نقصان تو نہیں کیا کسی کی دلہ داری تو نہیں کی تو جب اگر اس نے کیا بھی ہو کسی کو ویسے مزا کر دیا ہو گالی دے دی ہو یا کسی کا دل دکھا ہو تو جب وہ تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچتا ہے کہ میں نے اس کا دل کیوں دکھایا میں نے اس کو وہ بات ہے کیوں کہ ہی تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ انسان اپنا اتصاب اگر ہم اپنی یہ عادت بنا لیتے ہیں کہ ہر روز ہونے سے پہلے ایک منٹام سوچ لیں اور دوسرا عمل جو مشہور حدیث ہے کہ پیر نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ پورا قرآن پڑھ کے سوائے کریں وہ نے کہا کہ کیسے ممکن ہے تو تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو انسان کو سکون کی نید آئے گی کہ میں پورا قرآن اور ایک حدیث مرکہ جو حقوق العباد کے بارے میں بڑی اہم ہے کہ حقوق العباد کی معافی اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ بندے کا اپنا معاملہ ہوتا ہے بندے کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے کہ کوئی نماز آپ نے آلہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی نیکی اور کر لی تو اللہ تعالیٰ ذر جات ایک حقوق العباد جو ہے وہ اس لیے فرمانے رسول ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول کی ڈرٹ ہوئی تو صحابہ اقراب بیٹھے ہوئے تھے تو صاحب صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تو سیدھا جنت میں جائے گی یہ تو سیدھا جنت میں جائے گا تو پیرے نبی بھی ان میں بیٹھے ہوئے تھے تو پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کے بارے میں اتنے نہ کہیں کہ یہ سیدھا جنت میں جائے گا ہو سکتا ہے ہوتا تھا تو وہاں پیارے نبی نے امت کو ایک میسیج دینا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اگر کسی کا دل دکھایا ہو تو پھر کیسے سیدھا جنت میں جائے گا یعنی ناظرین لوگوں کے لیے تھا امت کے لیے تھا کہ اگر آپ کسی کا دل دکھاتے ہو کسی کو معاف نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے میرے ٹاپک کے ریلیٹڈی یہ میسیج ہے کہ رسول پاک نے کہا اگر کسی نے کسی کا دل دکھایا ہو تو اس وقت تک وہ معافی نہیں ہو سکتی جب تک وہ بندہ نہیں دے گا اس کا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ ہمیں روت چلے صبح نہیں شام کو نہیں رات کو سوتے وقت جب بھی ہم سویا کریں سب کو معاف کر کے سویا کریں ہاں بلکل بلکل معاف کر کے سونے سے پہلے کیا آپ روزانہ بھی جیسے آپ چلتے ہیں استغفار بھی کیجئے کیونکہ یہ بھی قبیرہ سغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اور رات کو جیسے سونے کے بعد کریں کہ سب کو معاف کر دینا چاہیے استغفار کے بارے میں ہے کہ حضیح سے توبہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ ہو سکے تو دو رکعات نماز بھی پڑھ کے میں اسی ٹاپک کو تھوڑا سا کلوز کرنے کی طرف آوں گا مجھے بتائیں کہ وہ طریقہ جیسے ہم سے بڑی گلتیاں ہوگی رستے میں جاتے ہوئے ہم نے کسی کے ساتھ بس زبانی کر دی اس کی دلوظاری ہو گئی اب ہم اسے کہاں پہ ڈونڈ کے معافی مانگیں گے ہاں یہ وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص کتنا بدوقت ہے پھر فرمایا وہ شخص کتنا بدوقت ہے پھر فرمایا وہ کتنا بدوقت ہے جو اپنا پورا دن گذار رہتا ہے اور ایک دفعہ بھی استغفار نہیں کہتا تو اس میں جو فلسوہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا پورا دن اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادت کی ہوگی تو جب آپ استغفار کہتے ہیں اللہ پاک سے کرنی ہے وہ بندہ ہمیں کیسے معاف کرے گا وہ بندے بہاری ہوئی ہے وہ کیسے معاف کرے گا یہی ہے کہ اس بندے سے ہی معافی مانگنی ہے اس بندے سے لیکن یہ تو میں کیا روٹین کی باتیں بتا رہا روٹین کے کہ انسان جو ہے ہر وقت جب ایک آدمی ہر روز استغفار کرتا رہتا ہے اس کی تصویحات پڑتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے وہ خیال بھی کرتا ہے وہ خیال بھی کرتا ہے کہ میں نے کسی بندے کی دلہ داری نہیں کرنے کیونکہ ایسی کئی گناہوں سے مزید بچ جائے گا بہت سے گناہوں سے جو ہے وہ انسان بچ جاتا ہے اور اس لیے وہ جو کامل مومن کامل مسلمان کامل ایمان تب بھی بنتا ہے نا کہ جب وہ اپنی آنکھوں کی بھی فاز کرے کانوں کی بھی فاز کرے زبان کی بھی فاز کرے ہاتھوں کی فاز کرے قدموں کی فاز کرے تو پھر وہ انسان جو ہے وہ کبھی کسی کا دل دکھانے کا سوچ نہیں چاکتا بلکل بات آپ کی ٹھیک ہے جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا بہت اچھا تھا اس میں ہم نے میسیج بھی دیا اور اپنے ناظرین کو ایک ایڈوائس بھی کی کہ جب بھی سویا کریں کم از کم اور سب کو ماف کر کے سویا کریں کیونکہ ہمیں رستے میں جاتے ہوئے آگے پیچھے جاتے ہوئے آفیس میں سکولوں میں کالجیز میں ایسی کئی غلطیاں ہماری وجہ سے کسی کی دل اظہاری ہو جاتی ہے جب تک وہ ماف نہیں کرتا اللہ پاک بھی ماف نہیں کرے گا اگر ہم کسی کو ماف کریں گا اسی طرح جیسے ہم کسی کو ماف کر رہے ہیں اسی طرح وہ بھی اگر ماف کر کے سوئے گا شاید ہماری بکشی شوجے ناظرین جہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک وہ سیری کا چھوٹا بریک نہیں ہے ظاہر سیری کرنے کے لیے جائیں گے ساہر بریک کے بعد واپس آکے ہم جہاں پہ دوبارہ اپنے پروگرام کا اس سے پہلے آپ کوئی ناث لینا چاہے ہیں ناث چاہتے جاتے ہیں ہمارے وقفے میں ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت سنا خان موجود ہے میں مزارش کرتا ہوں کہ حدیعہ ناث پیش کریں حافظ دیکھتا کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے ہم دیں گے اسے جنت نہ کر جو تمہارا ہے یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا مہاشر میں یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا مہاشر میں کہ سرکار ہاں سرکار کہ چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے ہاں کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے اور کیا شان محمد ہے محبوب کی مدہاں میں کیا شان محمد ہے محبوب کی مدہاں میں محمد ہے اس ربے دو عالم نے قرآن اتارا ہے کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے اور یہ کم تو نہیں حاکم کرتا ہوں سنا اس کی یہ کم تو نہیں حاکم کرتا ہوں سنا اس کی رہے کہتے ہیں کہتے ہیں جسے احمد ہر ایک سے جو پیارا ہے آہ 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 آہ